کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حدا حل کو کبھی کہنے سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانی بھی ناخوش کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میرے دوستو اور میرے بھائیو آج سے دو سال پہلے نو اپریل کی رات جب آپ میرے بہت سے بہن باری جو وہاں بیٹھیں ہیں آپ یہاں پر آج بانتھے اور میں حکومتی بینچز پہ پیچھے شیخ صاحب کی ہمیں بیٹھا ہوا تھا جو میری کرسی تھی اور میرے سامنے میرے لیڈر کی کرسی خالی تھی اور مجھے یہ لگا کہ جس طرح ساڑھے تین سال میں نے اپنے حکومت کا دفاع کیا جو میری ڈیوٹی تھی اس رات بھی میں نے اپنا فرض نبانا ہے مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا بعد میں پورے پاکستان میں جو میں گیا ہوں کہ آپ کو اس طرف بیٹھے لوگوں سے ڈر نہیں لگا وہ ایک سو ستر ایک سو بھتر تھے میں نے کہا نہیں سیاسی اختلاف تھا لیکن وہ منگ کو اپنا ذاتی دشمن نہیں سمجھتا تھا تو آپ جو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پچھلے دو سال کی طرف میں مر کے دیکھتا ہوں تو مجھے وہی کہانی خرشی شاہ صاحب آپ کی بھی توجہ چاہیے آپ میرے قائدے اس میں اختلاف رہے ہیں تو مجھے وہی کہانی ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے جو آج سے پچاس سال پہلے اس ایوان کے ایک منتخب قائد ایوان کو جب پھانسی کے تختہ دار پر لٹکایا گیا پاکستان تو نہیں بدلا فرق صرف یہ ہے کہ کبھی ہتھکڑی ڈال کے نواز شریف کی طرح جہاز میں بٹھا کے ملک سے دربدر کر دو کبھی بے نظیر بھٹو کی طرح شریف کی طرح بات پھانسی پہ چڑ چکا ہے بیٹی کو پاکستان میں رہنے کی جازت نہیں ماں سمیت اس کو ملک سے دربدر کر دیا گیا جو پتہ نہیں سترہ اٹھا رہا ہے بیس سال کی ہوگی مجھے نہیں پتہ بچی وز یونگ اور مرد ایوان واپس آتی ہے پھر دربدر کی جاتی ہے اور شی وز فورسٹو گو تو ایکزائل ونس اگین اور لیاقت باغ جو ایک اور لیڈر ہمارا قائد آزم کا دائیں ہاتھ کھا چکا ہے راول پنڈی میں راول پنڈی جہاں سے پاکستان کو مضبوط ہونا تھا مضبوط ہونا ہے اور مضبوط ہوگا اسی راول پنڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوا وہی لیاقت علی خان جو مجھے عزاز حاصل ہے میرا دادا پیر محمد خان اس کا قائد آزم کا ایک ادنا کارکن تھا لیاقت علی خان صاحب تحریک پاکستان میں میرے گاؤں اور آپ کو سرپتہ آپ علاقے کو جانتے ہیں میرے گاؤں امیر بقام صاحب سے مخاطب یہ سواد جب جاتے ہیں ہاتھیان اور شیرگر سے آپ گزرتے ہیں میرے بھائی میرے گاؤں لیاقت علی خان صاحب آئے میرے گھر میں قیام کیا سردار عبدالرب نشتر ان کے ساتھ تھے اور وہاں سے حسن چالیس میں قاف لے گئے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے منٹو پارک جس کو پھر بعد میں وہاں منارے پاکستان بنا وہاں پیر محمد صاحب غلام محمد خان لوخور اور خیبر پختون خواستر مسلم لیگ کے قاف لے گئے وہی میرے لیڈر عمران خان صاحب کے والد کران مولاندیازی بھی وہاں موجود تھے تو جب ہم بھی پاکستان بنانے والے ہیں آپ بھی پاکستان بنانے والے ہیں تو پھر بار بار کیوں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نصار میں تری گلیوں کے اے وطن جہاں چڑی ہے راسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر چھرا کے چلے جس مجا بچا کے چلے میرے باری تھا تارہ چھوٹا بائی بیٹھا ہے میں اترام کرتا ہوں آپ کی جماعت کی سیاسی لیڈرشپ جگو جید پر جو اگر ان نے کی ہے لیکن جہاں ہم اس بات کو کنڈن کرتے ہیں کہ جب ایک تعلی آزمان پرویز مشرف نے ایک منتخب حضر اعظم جس سے ہمیں لاکھ اختلاف ہے کبھی میں مسلم لیگ نونتہ نہ ووٹر رہوں نہ سپورٹر رہوں نہ کارکون رہوں لیکن ہتھکڑی ڈال کے جب ملک بدر کیا گیا تو پھر آپ سے بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کا بھی لاکھ اختلاف ہوگا لیکن جب آپ یہاں تشریف فرماتے ہیں یہی شہباز شریف صاحب قائد حضر اختلاف کی کرسی پہ ہوتے تھے سامنے عصد بھائی جو میری شمولیت میں ان کے ہاتھ میں ہوئی ہم نے طریق انصار میں جب شمولیت کی میں جب باقیدہ شامل ہوا عصد قیصر صاحب دوہزار گیارہ میں آیا ہمیں شامل کیا اسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے تھے انیس سو چھانمے میں میرے خاندان نے جب چراغ نشانتا ہے عمران خان کا بلان کی تھا تب میرے خاندان نے ووٹ کیا ہے لیکن وہاں اس کرسی پہ جو آدمی بیٹھا ہوتا تھا عمران خان وہ چاہے آپ اس کو پسند نہ کریں آپ کو پسند نہ ہے لیکن افتائے دے ایوان تو تھا اس کو اسی پاکستان میں وزیر آباد میں گولیاں ماری گی چار گولیاں کھا کے وہ بیٹھا ہے اڈیالا جین میں کیا اڈیالا گونٹا نامو بے ہیں جناب سپیکر صاحب وہاں پاکستان کا آئین نافذ اور عمل نہیں آج بھی ہم اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتے کل پابندی دوبارہ لگی ہے میں بطور بطور اس ایوان کے ایک منتخب ممبر کی جو میں جیل میں تھا میں ایکسپیک کرتا تھا کہ یہ ایوان عمران خان کے لیے نہیں اپنے ایک ثابت قائدے ایوان کے لیے کھڑا ہوگا یہاں سے مضمتی قراردادیں پاس ہوں گی اور یہاں ووٹ کو عزت دو کے ہمارے ساتھی یا بنظیر بھٹو اور بھٹو صاحب کی ان کی علمناک جو حادثات ہوئے ہیں ان کے دائی ان کے امین کھڑے ہوں گے اور وہ کنڈم کریں گے اور وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے ایک ثابت وزیراعظم پہ جانی حملہ کس نے کیا یا کس کا سیکیورٹی فیلئر ہے وہ کیمرے جو جیل سائیوان کے بیٹ رومز میں لگ سکتے ہیں ان کیمروں سے وہ دیشت گرد کیسے چھوٹ گئے جنہوں نے جا کے کبھی بنظیر کو شہید کیا کبھی مرد خان پہ حملہ کیا پیچھے قائد کی تصویر لگا کے جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اسی قائد کی تصویر کو لگا کے پاکستان کے لوگوں کے اوپر بوٹوشن کو رو جا جاتا ہے کسی کو شکے کل جا کے آزاد کشمیر میں دیکھ لیں کل آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے وہ نظاریں ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہم مقبوضہ کشمیر کو جنت مرزیر کشمیر دکھانا چاہتے ہیں کیا لڑکے ہو گیا چکر شام ہوا ہے قائد یعظم نے انیس سوارتاریس میں جناب ڈیٹسپیکر صاحب فرمایا تھا اور آرن فورسز کو کوٹا سٹاف کالیج میں جا کے بات کرتے ہیں قائد کی بات کریں بتائیں ان کو جن کو قائد کی فرمان اور جن کو قائد پسند نہیں ہے جن کو قائد کی لیڈرشپ کے حکمات پسند نہیں ہے وہ پھر اپنی کوئی اور مل جا کے ڈھول لیں پاکستان میران ہے تو قائد کی شیرک میرس ان کے حکمت پاکستان سنے گا